بسم اللہ الرحمن الرحیم افاق نیو سن سیریز مطالعہ اسلام سٹیڈینٹ ریسورس پیک گریڈ سیکس ورکشیٹ نمبر فور پیج وان اسوہ حسنہ اسوہ حسنہ کے واقعات کے بارے میں معلومات مکمل کریں واقعہ حجرت حبشا پانچ نبی میں پیش آیا مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشا کی طرف حجرت کر گئے شہبی ابی طالب محاصرہ سات نبی میں پیش آیا قریش مکہ کی طرف سے اسلام کی دعوت کو دبانے کی خاطر مکمل بائیکارڈ کا منصوبہ بنایا گیا جو تین سال تک جاری رہا عام الحزن دس نبی میں پیش آیا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا سفرِ طائف دس نبی میں پیش آیا اہلِ طائف کو دعوتِ اسلام دینے کی خاطر طائف کا سفر کیا ماشاءالو مراج النبی دس نبی میں پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانچ نمازوں کا تحفہ ملا حجرتِ مدینہ تیرہ نبی میں پیش آیا مسلمان مقہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ حجرت کر گئے محساکِ مدینہ یکم حجری کو پیش آیا مدینہ میں قیامِ امن کی خاطر یہود قبائل کے ساتھ ایک معایدہ کیا گیا تاکہ مدینہ میں امن قائم کیا جا سکے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت کو بھی تسلیم کیا گیا سلہ حدیبیہ چھے حجری میں پیش آیا کفاروں مسلمان کے درمیان ایک معایدہ کیا گیا جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا فرما رواوں کو دعوتِ اسلام سلہ حدیبیہ کے بعد مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے یہ خطوط اسلام کا پیغام تمام عالم اسلام میں پہنچانے کی خاطر لکھے گئے ورکشیٹ نمبر فور پیج ٹو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم سپہ سلار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم سپہ سلار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر غزوے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد بہترین حکمتِ عملی اپنائی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح اور کامیابی حاصل کی غزوے بدر، غزوے اہد، غزوے خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنائے جانے والی حکمتِ عملی بیان کریں ماشاءاللہ غزوے بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی حملے میں پہل نہ کرنا عورتوں اور بچوں کو نہ مارنا جو مقابلے کے لئے آئے اسی سے مقابلہ کرنا جنگِ بدر میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کروائی جس کا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا اسی طرح غزوے احد میں آپ نے تیر اندازوں کو پہاڑی پر تائنات کیا تاکہ دشمن وہاں سے حملہ نہ کر سکے اور غزوے خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند فرمایا اور شہر کے اردگرد خندق خود کر دشمن سے حفاظت کی ورکشیٹ نمبر فائیو پیج ون تحارت ایمان کا حصہ ہے اسلام نے تحارت و صفائی کی بڑی تاقید کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحارت و پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا درزل آیت قرآنی اور حدیث کی روشنی میں تحارت و پاکیزگی کی اہمیت بیان کریں آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الطبابین ویحب المتتحرین سورة البقرہ آیت نمبر دو سو بائیس ترجمہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور تحارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا درج بالا آیت قرآنی اور حدیث سے تحارت و پاکیزگی کی اہمیت واضح ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تحارت کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے بغیر انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی تحارت عبادت کے قبول ہونے میں تحارت اول شرط ہے نمبر دو درجل حدیث مبارکہ کی روشنی میں تحارت کی اقسام اور فوائد تحریر کریں حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا احتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا درجلالہ حدیث میں ہمیں تحارت کی دو اقسام پتا چلتی ہیں ماشاءاللہ نمبر ایک جسمانی تحارت یعنی اپنے جسم کو پاک ساف رکھنا اور نپاکی سے بچانا نمبر دو باطنی تحارت یعنی اپنے دل و دماغ کو بھی پاک ساف رکھنا اور اسے برے خیالات اور بری عدات مثلا چغل خوری اور غیبت وغیرہ سے بچانا جزاکاللہ خیر پاک ساف رکھنن کا بلا موسیقا موسیقا